راہل گانڈی اب تو پہلے باتیں ہوتی تھی ٹو جی سکینڈل آ گیا کانگرس کی طرف کول سکینڈل آ گیا کومن ویلٹ میں بریج گر گئے اور ہو گیا اب تو بھی پردان منطری کی فائل کوئی کہہ دے بھی اس ٹیج میں کوئی ایک بھی فائل میں کوئی سائن بھی غلط ہوں وہ تو اب بات ہے نہیں اب کیسے ڈوائیڈ کریں گے کبھی او بی سی کی بات کرلو چہہ کہی کسی کاسٹ کی بات کرلو سمجھ ہے نہیں سمجھ نہیں ہے ان کو آج تک یہ نہیں پتا آج دوہزار چار میں ہم اور اکٹھے میمبر پارلیمنٹ نو میں بنے آج تک وہ آدمی یہ نہیں سیکھ سکا آج بھی وہ رکشے بالے کے پاس جا کے اس کے سیکھیں گے بھی کیسے ارے بھئی پلٹیکل جیون میں آپ کو ابھی درد پتا نہیں چلا مجدور کا درد کیا ہے موچی کا درد کیا ہے ایک کارپینٹر کا درد کیا ہے ایک میکینی کا درد کیا ہے آج ایل او پی ہو کے آپ پھر کہیں چلے جا رہے ہو دیکھنے آپ کو جب ابھی تک اس کا درد اس کی پرابلم ہی نہیں پتا آپ آدھی سے آپ جادہ عمر آپ کی نکل چکی ہے اور لیڈر آف آپریشن بنے ہو اب آپ فوٹو کچھوانے کے لیے اس سے مزاق بنتا ہے بھی اس آدمی کو جو ہماری بڑی نمبر کی پاپولیشن ہے جو دیہات میں ہے جو عام ہے وہ غریب ہے اس کا درد ہی نہیں پتا ہے یہ آج بھی پانچویں وار ایم پی ہو کے وہ ابھی بھی وہ دیکھتے ہیں جا کے بھی کیا رکشے والے کا درد ہے آج تک انہیں ان کا درد ہی نہیں سمجھایا تو اتنا جیون قسمیں لگا دیا اور اس وار تو سب سے بری بات جو سکھوں کو بانڈرے کی کوشش کی ہے جو کہا ہے یہاں پہ کتنے سکھ کڑے ہیں اور میں ابھی گردوارہ جا رہا ہوں میں نے چیلنج کیا اوپن ویسکیٹ پہ بول کے کھڑا بھی کوئی سکھ یہاں پہ جو کھڑا ہے کسی پارٹی سے جڑے نہیں ہیں کوئی سکھ یہاں پہ بھاگل پر میں بھی مجھے کسی نے بولا ہوں بھی آپ کڑا نہیں ڈال سکتے کسی نے کہا ہوں بھی پگڑی نہیں ڈال سکتے کس نے کہا ہوں گردوارے نہیں جا سکتے ایک سکھ یہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ دے میں بی جے پی ابھی چھوڑ دوں اتنا اتنا مطلب چنگیاری لگانے کے لیے پہلے مسلم اکمانوں کی کوشش کی ان کو یوز کرنے کی اب نہیں ہوا اب بالکل بارڈر پہ سکھ ہے بھئی دیش کی رکشہ وہ کرتے ہیں ان کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے اور جو دیش کے سب سے بڑے وانٹڈ ہیں جو راہل گاندی نے بیان دیا ہے وہ ہی وہ پہلے دیتے تھے اب انہوں نے سیپریس گروپ ہیں جو سب سے جو ماہر ہیں بندوق گولہ برود بنانے والوں نے انہوں نے راہل گاندی کی جو بات ہے اسے سراحہ ہے اور ان کی بات راہل گاندی نے کہیے آپ یہ دیکھ لیجئے جو دیش کے دشمن جو برود گولی ہر ٹائم مارنے کی کوشش کرتے ہیں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں جہاجوں کو ٹرین کو روڈز کو جب وہ لوگ راہل گاندی کی سپورٹ میں آگئے آپ اندازہ لگا لیجئے راہل گاندی خود دیش کے نمبر ون ٹیورسٹ اگر کسی کو میری کھال سے کس پہ انام ہونا چاہیے پکڑنے کے لیے جب دیش کا سب سے بڑا دشمن جو جس کو لاننا چاہیے جنسیز کو وہ آج راہل گاندی یو بی کی حق حبر دیکھنے اور ان سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل شریشت یو بی کو سبسکرائب اور لائک کریں ساتھی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جس سے ہمارے ہر ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے موسیقی